موسیقی 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 کھانے کے روزی کے دوران اپنے فراد کا اپنی جزا کا خاص خیال رکھا جائے وہی کچھ کھائیں جو آپ سارے سال کھاتے ہیں صرف اس کے اوقات میں فرق آ جائے گا جو کہ بے تہاشا خاص رمضان کی جو خصوص چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے ان سے بچا جائے خاص طور پر ذکر میں نے کرا لانشربت کا جس سے ہمیں بٹھنا چاہیے آپ کے لئے منع ہے لانشربت نہ پیا جائے کھانا ضرور کھانا جائے ہاتھ روک کے کھائے جائے مجدار وہی رکھی جائے جو آپ کے عام دنوں میں مجدار ہوتی ہے ڈاکٹر اے ایش آمد نے پھر سے کہا کہ ڈاکٹر کے کہنے پر احمد کرنا ہے وہ بدا رکھنے وہ نہ کہے تو لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا کہ آپ کی صحت آپ کی اپنی صحت کے لئے اور آپ کی اپنے جسم کے لئے سب سے پہلے آپ خود ذمہ دا ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھتے رہے ڈاکٹر سے ملافات ڈاکٹر کی انسٹرکشنز پر ان کے کہنے پر عمل کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ دوائیاں چھوڑ نہ دیں دوائیاں اپنی مخصوص دوائیاں ڈاکٹر کو دکھا کے پوچھ کے ان کا دوست سیٹ کر کے اوقات سیٹ کر کے ضرور لی جائیں اور یہ بھی کہا کہ آپ کی دوائیاں مخصوص آپ کے لئے ہیں شخص کے لئے ہیں آپ کی اور دوسروں کی دوائیاں ایک جیسی نہیں ہیں ہر شکر کے مریض کی دوائیاں مختلف ہیں اور وہ یونیک ہیں اس کے لئے تو دوسرے کے ساتھ منا کے اپنی ایک جنرل بات نہیں کر سکتے کہ وہ شخص یہ کھا گا تو میں نہیں کھا لیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا زمان صاحب نے بہت امورٹن ٹاپک بات کر رہی کہ تیکہ جو ہوتا ہے انسلین کا کہ وہ بھی لگاتے ہیں جو لوگ وہ مریض بھی روضہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اپنے مالج سے رمضان سے پہلے ملاقات پہ رہے اسے بتائیں میں یہ انسلین لگاتا ہوں اور اتنے ڈوز یونٹ لگاتا ہوں صبح میں اور رات میں تاکہ وہ ڈاکٹر آپ کے یا تو ہو سکتا ہے انسلین بدل دیں کوئی دوسرے جاتا ہے زیادہ سیف انسلین آپ کو دیا جائے یا اس کے علاوہ وہ آخری سیٹنگ کرتے ہیں آن تو آپ نے کہا کہ افتار کے وقت وہ والا ڈوز لگائے جاتا ہے جو آم زندگی میں آپ سبان ناشتے کے وقت میں لاتے ہیں اور رات کے وقت جو ڈوز لگاتے ہیں اس کو تھوڑا کم کر کے سہری کے وقت لگائے جاتا ہے ڈوکٹر نانین نے آپ سے شگر چیکنگ کے بارے میں کہا اور یہ بتایا کہ اگر آپ شگر چیک کرے رمضان سے پہلے ہیں جن لوگ کی شگر پیت آشا بگڑی بھی ہوتی ہے اس کے لئے روزہ نہ رکھا کی ایڈوائز دی جاتی ہے شگر چیک روزے کے دوران کرنی چاہیے خاص طور پر جو آپ کی طریق خراب ہو رہی ہو اور لوگ ہو رہی ہو شگر محسوس ہو رہی ہو اور اگر آپ کی شگر ستر سے کام ہو جائے تو روزہ توڑ دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شگر روزے کے دوران بلڈ شگر ٹیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ نہیں جاتا اور آپ اپنے شگر ضرور چیک کریں شگر کے وہ مریض جن کی گھنٹے بھی ساتھ میں خراب ہیں ان کے لئے کچھ خطرے زیادہ ہیں اور اگر آپ کو ڈاکٹر ایسے مریضوں کو عام طور پر کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں ایسے مریض جن کو نو شگر محسوس نہیں ہوتی وہ لوگ بھی شگر روزہ نہ رکھیں آپ کے ڈاکٹر سے ملاقات کریں تاکہ وہ آپ کو روزے کے دوران آپ کے لئے شگر کی پی رہنی چاہیے وہ آپ کو بتا دیں آپ پر ٹارگٹ سیکھ کرتے ان شگر ضرور تسک کریں شبیہ